جناب آج جس ٹولے کے کارنامے آپ کو دکھانے والے ہیں انہیں دیکھ کر ان کے لئے ہدایت کی دعا ہی کی جا سکتے ہیں اور کرے بھی کیا سکتے ہیں سب سے پہلے ذرا اس نات خان صاحبہ کو سنیں نہ یہ کوئی نات ہے نہ یہ نات کے کوئی الفاظ ہیں اور نہ یہ نات پڑھنے کا کوئی طریقہ ہے پرینہ دا کی قصور ہے ہمارے چاند نات خانوں نے یہ بیتو کے انداز ہزاروں کے مجمع میں سٹیجوں پر لگائے ہیں اور انہیں بے شمار داد دی گئے ان پر پیسوں کی بارش کی جاتی ہیں تو بھلا اس کام سے ہماری خواتین پیچھے کیسے رہ سکتی ہیں اب ذرا کہ پیر صاحب کی قبر پر حاضری دینے کا خواتین کا طریقہ دیکھیں یہ دین ہے خان کا ہی یہ شریعت ہے خان کا ہی یہ قبر پرستوں کی شریعت ہے یہ قبر پرستوں کا دین ہے یہ غیرت مر جانے والوں کا دین ہے جو یہ بے شرمی بغیرتی کا کارنامہ دکھا رہی ہیں یہ قبر میں لیٹے پیر صاحب کے لیے صدقہ جاری ہے جو سالوں تک جاری رہے گا اور قبر میں ان کی لیٹریشن انشاءاللہ ہوتی رہے گی کیونکہ ان کم وقتوں نے انہیں سکھایا ہی یہی کچھ تھا یہ تو نہ مراد اپنے سامنے مریدوں سے دھمال کے نام پر ڈانس کرواتے تھے تو زہری باتیں ان کے مرنے کے بعد مرید حضرات ان کی قبر پر ڈانس سواب سمجھ گری کریں گے ہیں اب ذرا ان پر نظر ڈالیں خدا جانے کون سے مذہب کی نماز ہے جو یہ باپ بیٹا آدھا کر رہے ہیں عشق رزول پیزا وزول اس کا ایک منظر یہ دیکھیں اب جو یہ ایک دروازے سے گزرنے کے لیے لوگوں کا شدید گھڑمہ سبرپ ہے یہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے مزار کا منظر ہے جہاں ایک دروازہ ہے جسے باب جنت کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کا دروازہ ہے اور لوگ ہر وقت اس دروازے سے گزرنے کے لیے بیتاب رہتے ہیں اللہ علیہ فرکناہ وہ اکل سے فارق قوم اگر دنیا میں کوئی جنت کا دروازہ موجود ہوتا تو وہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہوتا اب ذرا یہ ایک اور منظر دیکھیں جہاں پیر صاحب کی قبر پر ڈھول کی دھاپ پر عجیب و غریب حرکتوں سے پیر دی قبر دے عدب دی دی بینڈے کی دی جاری ہے موسیقی 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 مکہ کے باسی بکریوں کے چرواہے ننگے قدموں چلنے والے بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے جب وہ مصطفی کے دامن سے لگے تھے دنیا کے رہبر بنے تھے ہم نے مصطفی کو چھوڑ دیا دنیا میں زلیل ہو گئے ہماری زلد کی ایک ہی وجہ ہے ہم نے پیارے حبیب کو چھوڑ دیا موسیقی